ہماری شیعہ تاریخ جو مراجع ہیں نا مراجع اگر ٹوپ کے مراجع کی ایک لیس مراجع ہے اس میں ایک بہت اہم نام آتا ہے یہ ٹوپ کے مراجع میں ٹوپ ٹین تو نہیں کہہ سکتا لیکن ٹوپ ٹوئنٹی میں آتی سید مہدی جن کا ٹائٹل ہے بحر العلوم اور اتنی یہ بڑی پرسنالیٹی تھی کہ اس کے بعد ان کی پوری فیملی ہی کہلاتی ہے آلے بحر العلوم عراق میں بہت ہی قابل احترام خاندار سید مہدی دو سال مکہ میں رہیں اور مکہ کے خیر شیعہ آلم کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ آخری زمانے میں ایک مہدی آنے والا ہے ہمیں تو یہ وہی لگتا علم اتنا تھا تقویٰ اتنا تھا کہ خیر شیعہ کو ان کے اوپر امام کا دھوکہ ہو رہا ہے بہت بڑا ان کا رول ہے اور ہندوستان اور پاکستان کی شیعت پر بھی ان کا احسان انہی کے شاگر تھے جناب غفران ماب سید دلدار علی جن کی وجہ سے شیمالی ہندوستان میں اور پاکستان میں اب وہ حجرباد کا مسئلہ تو ہمیشہ ہی سے الگ رہا صحیح معنوں میں شیعت پہنچی اخباریت ختم ہوئی سید مہدی ہمارے دو مشتہدین میں سے ایک ہمارے ہر مرجعے کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی وہ پھرہ واقعات کا ایک سلسلہ مگر ان میں دو ایسے مرجع ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام زمانہ سے ملاقات تو کرتے تھے لیکن جب ان کا دل چاہتا تھا باقی ہر مرجعے سے امام کی ملاقات ہوئی جب امام کا دل چاہتا مرجعے کی مرضی سے نہیں ہوتی ہے ملاقات جب امام چاہتے ہیں یہ دو تھے کہ جب ان کا دل چاہتا تھا امام زمانہ کے خدمت میں پہنچ جاتے ہیں ایک ہے مقدسی ارد بیلی جو آج بھی مولا کی ذریع کے پائی تھی لیفٹ سائیڈ کے اوپر ان کے قبر ہے اور دوسرے ہے سید بہدی عجیب غریب شخصیت بہت امام کی ذریعہ نے کہا جس آج نے کو یہ چانس ملے کہ جب چاہتا ہوں تم امام سے مل سکتے ہو کتنی مردہ با ملا ہوگا نجف میں یہ بہت درانے نہیں ہیں 1212 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے 1212 اب ذرا یاد رکھیں تیچار میں بہت اہم سن دے رہا 1111 میں علامہ مجلسی کا انتقال ہوا 1212 میں سیدہ مہندی کا 1312 میں وہ آغای شیرازی جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا فتوہ دیا 1412 میں مرہوم آیت اللہ خوی جن کا شروع میں ذکر ہوا یہ سید مہدی بہرولولو مرجے بھی ہیں اور امام زمانہ سے ملاقات کی وجہ سے ایک بہت عظیم روحانی شخصیت نجف میں ایک آدمی تھا اس نے واقعہ لمبا نہ ہو جائے اس نے اس کو کسی کام سے نجف سے باہر جانا تھا ایک بہت قیمتی امانت ان کے بعد نجف میں ایک آدمی کے پاس رکھوائی تو ذرا سر ٹرس وردی تھا وہ گیا جب واپس آیا تو پتہ چلا وہ آدمی مر گیا رقم چھوڑی تو نہیں تھی دھبرا گیا وہ تو مر گیا اب میں کیا کروں اس کے گھر گیا گھر والوں سے پوچھا انہوں نے کہا میں کوئی خبر نہیں سیدہ سیدہ مہدی کے پاس آیا جو خود نجف میں اس وقت مر لیے اور آگے کہا یہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ خاص دعا مجھے امام زمانہ نے بتائی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں جاؤ اس آدمی کے قبر پہ کھڑے ہو نجف میں جو مرتا ہے وادی السلام میں دفن ہوتا تھا وادی السلام میں جاؤ اس کی قبر پہ کھڑے ہو یہ دعا پڑھو تمہارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے جس طرح امام نے یہ دعا مجھے بتائی یہ گیا اس قبر پہ جا کے گھڑا ہوا گھر والوں سے یہ تو پتہ چل گیا ہے وہ کہاں دفن ہے قبر پہ گیا ہے یہ دعا پڑھو آپ یہ نہ سو رہا ہے نہ جاگ رہا ہے ایک قیفیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مکاشفہ سو بھی نہیں رہا ہے آدمی پھر جاگ بھی نہیں رہا ہے دیکھا کہ قبر کھڑی اور قبر سے کفن پہن کے نکلا کون نکلا یہ تو اس آدمی کو پہچانتا ہے نا جس کو امانہ دیتی وہ نہیں نکلا کوئی اور نکلا ہے جس سے آپ کسی کے گھر میں پندرہ سال کے بعد جائیں نوک کرے پتا چلے کہ آنر چینڈ ہو چکا ہے کوئی اور آدمی نکلا ہے کوئی اور قبر سے نکلا ہے ارے ابھی تو اس کو مرے وہ ایک ہفتہ ہوا ہوگا دس دن گھبر آجے ہو جا تم کون ہو آدمی چکر آجائے نا یہ کون نکلا ہے میرے باپ کی قبر سے تم کون ہو کہا کہ میں ہلہ کا رہنے والا مومن ہوں تم یہاں کیسے آگئے کہا میں وہاں دفن تھا لیکن جیسے ہی پہلی رات آئی میرے پاس فرشتے آئے ملائکہ نقالہ کہتی انہوں نے کہا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں وادی السلام میں ٹرانسفر کریں یہ روایت میں بھی ہے کہ مومن کہیں بھی مرتا اچھا ہے کہ وادی السلام میں جانتا تو مجھے یہاں بھیجا گیا اس آدمی نے کہا جو یہاں والا سا کہا اسے میری قبر میں بھیجا گیا تمہاری قبر کہا کہا ہے اللہ کے فلا محلے میں میرا گھر ہے سب کچھ لینا بس ختم بات وہ واپس گیا قبر میں قبر بند ہو گئی ایسا کراچی میں تو اکثر ہوتا ہے ہم نے اپنے باپ کوئی دفن کیا کہیں آگلے ہفتے گئے معلومہ کوئی اور دفن ہو گئے باپ صاحب باپ گئے کیئر ٹیکر ہے انڈر ٹیکر اس نے وہ قبر بھیج دی کسی کو بادی السلام میں تو نہیں ہو سکتا سید مہنزی کے بعد آیا کہ آئیے دیکھ کر آیا وہ بھی ذرا چکرہ ہے مرجے ہیں امام زمانہ کے دوست مرجے ہیں لیکن ذرا چکرہ ہے کہ یہ تو عجیب بات ہے جب ایسا کرو کہ یہی دعا اس کی قبر پر پڑھو ہلا جاؤ اب نجف سے ہلا کچھ رہا دور ہے یہ ہلا موج گیا گھر والوں سے اگرس ریا قبر کا قبر تھی کسی اور کی وہاں جا کے دعا پڑی اگرم قبر کھولی وہی آدمی نکال آئے جس کو یہ ڈھونڈ رہا گھبرا کے بوجھا کے عذاب میں پڑھ نہیں رہا ہوں پہلے ہی بجنام ہوں عذاب والا مولانا اور بجنام ہو جاؤں گا تو ابھی اتنا ہی روک دیجئے بہت بری حالت تو کہا کہ لیکن اللہ کا ایک میرے اوپر احسان ہے وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھیج دیا کہا میں تو اپنے کام سے آئے میری امانت تا فولا جگہ زمین میں میں نے دفن کی دی قرآن زمانے میں یہی ہوتا تھا مازے لے لینا لیکن ایک احسان اور کر دو میرے گھر جا کر میری بہن سے مجھے معافی دے دوا دو اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا قبر اب یہ واپس نجف آیا جہاں کہ اس نے پتہ بتایا تھا وہ جگہ کھول دی امانت مل دی لیکن ایک وعدہ کر کے آیا تھا چنانچہ سید مہندی کے پاس گیا اور کہا کہ اس قبر میں یہ نجف والا آدمی وہاں نظر آیا اور اس نے یہ کہا سید مہندی نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ اس کی بہن سے بات کریں گے اس کے گھر پہنچیں بہن اتنا بڑا مرضی آیا آگر اس قصانی کی کسی کے گھر میں پہنچیا اس کی کیا حالت ہوگی تو خوشی کی مہارے ایک تو اس کے کوئی ہے خوشی کی انتہا نہ رہی گھر میں بٹھایا کیوں آئیں کہا کہ وہ تمہارے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کے آئیں کچھ عذاب بھی بگایا اس لئے کہ اچھا ہے اس پر تو اس سے بھی زیادہ عذاب آنا چاہیے بہن بھائی کے بارے میں دو سو سال پرانی بہن آج تو بہن خود بھائی کا ٹیٹ پر دبا دے خاص طور پر اگر کوئی زیادہ عذاب کا مسئلہ آو لیکن دو سو سال پر اس سے بھی زیادہ آنا چاہیے پھر کیوں اس سے زیادہ عذاب آنا چاہیے کہا کہ یہ اتنا آنر کلنگ والا آدمی جو ہوتا ہے نا میرے شادی کے رشتے پر رشتے آ رہے تھے میں کہا ہمارا خاندار حرد کا شادی نہیں کرتا سارے رشتے اس میں ٹھکڑا دیا میری شادی نہیں ہونے دی دیکھئے میں بڑا پر میں داخل ہو گئی اسے حق کیا تھا میرے معاملے میں بولنے کا سید مہنزی نے کہا لیکن بھائی بری حالت میں کہا آپ مردیاں حکم دیتے ہیں تو میں ماف کر دوں کہا نہیں حکم نہیں دیتا ہوں لیکن پھلکو تھوڑا سمجھایا آخر اس میں ماف کر دیا یہاں مسئلہ بنا کہ بعض اوقات ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار پر اپنا وہ حق سمجھتا ہے جو ہے ہی نہیں خاص طور پر شہر امیری کے رشتے میں خاص طور پر نابالک کے رشتے میں اب اس کو مجھے بہت زیادہ الیوریٹ کرنا تھا لیکن اب وقت ختم میں دو منٹ ہو چکے اور اب یہ غم کا بیان باقری ہے تو باقری باتیں انشاءاللہ اربعین کا جو خمسہ ہے اس میں پاتھ مجلسوں میں اس میں سے کچھ باتیں مزید آگے بڑھیں یہ باقریہ یاد رکھی ہے قریبی رشتے دار کو بھی ایک دوسرے پر ایک حق اور اختیار نہیں ہے خاص طور پر نابالک اگر ہے تو سوائے باپ کے نہ ماں کو نہ بڑے بھائی کو نہ چچا کو نہ ماموں کو اور تب باپ مر جائے تب بھی نہیں ہے اور جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے سب لاعلمی میں ہو رہا ہے ونہ وہ ماں جو اپنے آپ کو قربان کر دی اپنی اولاد پر وہ کیا اپنے بیٹے پر ظلم کرے گی لیکن لاعلمی میں ظلم ہو رہا ہے ورنہ بہرحال دنیا کتنے ہی خراب ہو جائے ابھی بھی ماں اولاد کے خاطر ہر قربانی دینے کو تیار بات تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو ماں قربانی دے تھی